بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہیں جی آج جو میں آپ سے چائی کی ریسیپی شیئر کروں گی وہ ہے جی روسٹیڈ چائی ہر جگہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے تو یقین مانے میں نے اس کو ٹرائی کیا تو بہت ہی زبردست سی سٹرونگ سی یہ روسٹیڈ چائی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ روسٹیڈ تندوری فلیور کے ساتھ مزیدار سی چائے کیسے بنتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ساتھ میں آپ کو گائٹ کروں گی تو چل دیں جی انگریڈینز کی طرف دو چائی کی چامچ میں نے چینی دی ہوئی ہے جی اسی طرح میں نے دو چائی کی چامچ پتی دی ہوئی ہے دارچینی سٹیک دو الائچی اور میرے پاس دو کپ ملک ہے تو چلیں جی یہاں پہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی پہن چلا گیا چولے پہ یہاں پہ آپ کو بتا دو جی بردن ہمارا خوشک ہونا چاہیے سب سے پہلے میں نے چینی ایڈ کر دی اور ساتھ ہی میں پتی ایڈ کر دوں گی تو میڈیم فلیم پہ ان کو کپ کر دیں ایک بات یہاں پہ آپ ضرور دھیان رکھیں ہماری چینی جو ہے وہ کٹھی ہو جائے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹیسٹ میں فرق نہیں آنا چاہیے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے جی میڈیم فلیم پہ آپ اس کو کپ کریں لے جی اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹھی ہونا شروع ہو گیا اور اس ٹائم پہ میں اس میں ہاف کپ کے جتنا پانی ایڈ کروں گی تو ڈالتے ہیں جی ہاف کپ کے جتنا پانی بلکہ تھوڑا زیادہ میں نے ڈال دیا اور اپنی دارچینی سٹک اور الائچی ایڈ کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار سی تندوری فلیور کے ساتھ چائے بن کے تیار ہوتی ہے دودھ کو ایڈ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے دودھ ڈالنے اور اس کو مکس کرنے لے جی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں باقی دودھ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چائے ہماری پک رہی ہے جی ایک سے دو منٹ میں اس کو ایسے ہی اچھے طریقے سے کپ کروں گی بہت ہی زبردست سی خوشبوئے آ رہی ہیں اگر آپ نے چینی کو ملٹ کرتے وقت اس کو جلا دیا تو آپ کی چائے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل حراب ہو جائے گا اور بلکل اس میں کوئی مزا نہیں آئے گا لے جی بن گئی ہماری چائے تو نکالتے ہیں ان کو کپس میں یہاں میں نے لیے جی کپس اور پیاری سی چھلنی لے لیے فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں لے جی رکھتے ہیں کپ کے اندر اور چائے کو ڈالتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آپ یہ چائے ضرور ٹرائٹ کریں سردیوں میں یہ تندوری چائے بنائیں اور چائے کا مزا دوبالا ہو جائے گا لیں جی میں نے ان کو کپس میں ڈال دیا اور اسی طرح اگر آپ میرے چائنل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے یوٹیوب چینل ایس ایچ فوڈیس کیچن کا وزٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس طرح میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے گا تو اسی کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت دعویوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ